اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل ہے یہ محفیل کے اندر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے جو باواز سے بلند درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ و قمع فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج میں دیکھا کہ بندہ گنے گار تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہے جبرائیل یہ بندہ اور جنت میں یہ بندہ اور جنت میں جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضور ایک مرتبہ وائزی نواز کر رہا تھا وائز کے دوران بولا تھا کہ جو بولند آواز سے درود پڑھے گا اللہ اس کے گناہ و قمع فرما دے گا تو وہ میپل میں نہیں بلکہ میپل سے باہر جہا رہا میپل کے باہر جہا رہا تھا جاتے جاتے درود پاک پڑھا اللہ پاک نے اس کے گناہ کو ماں فرما دیا درود ایک نجات کا ذریعہ درود پاک پڑھی اللہ معزلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلامنا علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد و مولانا محمد و مبارک موسیقی